دیکھیں پورے دیس نے اور پوری دنیا نے وہ تصویریں دیکھیں جس طرح سے گنڈا گردی کا ننگا ناچ آج صدن میں ہو رہا تھا صدن چرچہ کا استان ہے صدن بحث کا استان ہے صدن سمسیاں اٹھانے کا استان ہے وہاں پر سماجبادی پارٹی کے صدق کس طرح سے ہنگامہ کر رہے تھے راجیپال کے عویباسڑ کو سننے کو تیار نہیں تھے سم نے دیکھا ہے یہ تصویریں جھوٹ نہیں بولنی ابھی دکھا رہے ہیں آپ اپنے جو چینل پر اور یہ لوگ لوگ تنتر میں بھروسہ کرتے نہیں یہ لوگ بحث کرنا چاہتے نہیں بحث سے پتہ نہیں کیوں بھاگنا چاہ رہے ہیں سرکار چاہتی ہے کہ آئیے ہم ڈیویٹ کریں گے ہم بحث کریں گے آپ کے ساتھ سمجھ ساید آئیے ہم آپ کے پرشنوں کا جواب دیں گے آپ بولیے تو صحیح آپ بولیں گے نہیں آپ سننے کو تیار نہیں ہے ابھیباسڑ آپ سننے کو تیار نہیں ہے تو لوگ تنتر میں ہنگامے کا کوئی ستھان نہیں ہے اور صدر میں تو کوئی ستھان نہیں ہے ہنگامے کا تو یہ تو اپنی بات کو خود ہی کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے پردیپ چودری جی ریڈی کے ویدائک ہے پردیپ چودری صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر بھائی یہاں پر راجے چودری کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے نا ہم چرچہ کرنے کے لئے تیار ہیں چرچہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہا ہے پردیپ چودری جی آواز آ رہی ہے آپ کو آواز شاید نہیں پہنچ رہی ہے اب سباسپا کے بیدی رام ہمارے ساتھ ہیں ویدائک بیدی رام جی آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر بلکل آواز نہیں آ رہی ہے آواز نہیں پہنچ رہی ہے لکھنو آواز نہیں پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے کانگریس کے ویدائک ہم آئے ساتھ ہے ویریندر چودری جی ہمارے ساتھ ہیں ویریندر چودری جی بھائی سرکار کہہ رہی ہے آپ لوگ آئیے چرچہ کیجئے کون نہ منع کر رہا ہے راجے چودری کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے ابھی باشر تو سنیے کم سے کم اس کے بعد اپنی بات رکھی ہم ڈیبیٹ کرنے کے لئے تیار ہیں جی دھنیواد لیکن جو ستتی ہے پورے اتھر پردیش میں آپ بھی جانتے ہیں جس طرح کی سرکار جس طرح کی تانہ ساہ سرکار ہے ہماری بات سڑک پہ ہم اپنی بات نہیں رکھ سکتے ہیں اس کا جیتا جاگتا ہو دارن ہے کہ جب وہ سڑک پہ ڈھرنا پردیشن ہوگا تو اس کے خلاف ایسا کانونی جس طرح کے کانون کو بھی لوگوں نے اس اتھر پردیش میں اپنی کبجے میں لے رکھا ہے ایک ڈھرنا پردیشن میں دو سال کے سجا ہوتی اسے سدستہ سوابت ہو جاتی ہے اب سڑک پہ بھی بات نہیں رکھنے دیتے ہیں تو ہم صدن میں تو اپنی بات رکھیں گے نا صدن میں بھی تو صدن میں بات رکھیں گے نا ویریندر جی ڈیبیٹ ہونی چاہیے آپ لوگ ٹھیک ہے آپ لوگ جنتہ سے جڑے مدی آپ اٹھائیے کون منا کر رہا ہے راجے چوہدری یہی بات کہہ رہے ہیں لیکن صدن میں تو بات ہی نہیں کر رہے نا ہم بھی اس بات کی راجپال کے ادیواشر کا تلتی لگا کے بیروض نہیں راجپال کا ادیواشر اس سے پہلے بھی پچھلے لوہاتار پانچ ورسوں سے چلا آ رہا ہے وہ ادیواشر جو ہوتا ہے وہ کوری کاغج پہ لکھ کے سرکار جو دے دیتی ہے وہی راجپال جی سنا دیتی ہیں اس کا جمین پہ کتنا امپلائیمنٹ کتنا اپلیکشن ہوتا ہے آپ نے دیکھا کبھی پیسلے ادیواشر میں ہم نے پیسلے ستر میں بھی اس ادیواشر کو سنا سرکار کے اس کوری وادے کو جمین پہ کہاں تک پہنچایا گیا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ لوگ تندر میں جس طرح آپ چوتھے استمبھ ہیں آپ دیکھئے کہ ادیواشر سنا دینے کے بعد اس کاغج کے پرندے کو پڑھ دینے کے بعد کیا جمینی ہے کہ کسی پورا ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پردیپ چودری جی آواز آ رہی ہے تو جواب دیجئے بھائی آپ لوگ کو ابھیباشر سے دکت ہے آپ لوگوں کو چرچہ کرنی ہے کہ چرچہ نہیں کرنے دی جارہی ہے ویروت پردیشن کرنا ہے کہ ویروت پردیشن نہیں کرنے دیا جارہا ہے ذرا استحتیتی صاف کیجئے دیکھئے ابھیباشر سے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے پرمپرہ ابھیباشر ہوتا ہے ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھی راجز بھائی بتا رہے تھے ابھی کہ پرمپرہیں توڑ رہے ایک بات بتائیے آپ آدھکال سے دیکھ رہے ہو ہمارے کسانوں کی پارٹی ہے اور سبھی کسان پروار سے جو لوگ آتے ہیں وہ چودری چرچی جی کے چرڑوں میں نمن کر کے بدان سوا میں جاتے ہیں آج ایسا قانون لاغو کر دیا کہ وہاں پہ نہ کسی میمبر کو جانے دیا نہ پترکاروں کو جانے دیا جس طریقے کی عبدرتہ کی گئی جی کیا یہ اسے صحیح مانتے ہو کیا یہ صحیح مانتے ہو اگر یہ سرکار کی نیت دکھاتی ہے کہ یہ سرکار کسانوں کے لیے کیا کام کرنے کے لیے جا رہی ہے جب کسانوں کے نمائندے جو شن کر آتے ہیں اپنے بھاگوان روپی چودری چرنسینی کے چرڑوں میں وہ مالیار پر کر کے آتے ہیں ان کا حصیل وار لے کر بدان سوا میں جاتے ہیں انہیں وہاں پہ جانے نہیں دیا جاتا ہے تو اس طریقے کا یہ کیا بجٹ لے کے آ رہے ہیں کسانوں کے لیے ان کی نیت سے آپ سمجھ لیجیے دیکھ لیجیے کیا حصیتی ہے آپ لوگوں کو باہر پردیشن نہیں کرنے دیا گیا اس وجہ سے آپ لوگوں نے اندر پردیشن کیا اس وجہ سے آپ لوگوں نے بھاشر نہیں سنا سماجوادی پارٹی کے ساتھی ہیں آپ اور سماجوادی پارٹی کے لوگ کس طرح سے پردیشن کیا اندر ایک بار بھی ایک منٹ کے لیے بھی حلہ شانت نہیں ہوا پورے ابھی باشر میں ایک گھنٹے تک یہ پورا ابھی باشر چلتا رہا لیکن حلہ شانت نہیں ہوا اور یہی موقع بی جے پی کے لوگوں کو مل رہا ہے وہ کہہ رہے کہ صاحب آپ آئیے نا کیشو موریا تو یہاں تک کہہ رہے کہ گنڈا گردی اور عراجکتہ کا پرتیخ ہیں سماجوادی پارٹی کے لوگ اور وہی یہاں پر بھی کر رہے تو موقع دے رہے نا اس سب کرنے کا بیدی رام جی چرچہ میں آئیے سباسپا کے ودایہ کے بیدی رام جی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہاں پر پردیشن نہیں کرنے دیا گیا اب ادرتہ کی گئی لوگ تنتر کا گھلا گھوٹ رہی ہے سرکار سیمت ہے آپ ایسا ہے کل کار منترڑا اور ساروہ دلی بیٹھک میں ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کیا کرنا ہے کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور اور جب مہا مہم راجپال کے لیے اے آرچھت ہو گیا کی ایک نمبر گیٹ سے اور تین نمبر گیٹ تک اے اسطحان ریجرب رہے گا جی ان کے لیے جی اور ہم لوگوں کے لیے پانچ نمبر سات نمبر یہ سب گیٹ کھولے گئے تھے ٹھیک ہے تو جو آرچھت کر دیا گیا ہے جو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اس میں نہیں جانا ہے تو جبر جستی جانے کی کیا سکتا ہے یہ ہنگامہ کرنے کی کیا سکتا ہے اس میں جبر جستی گسنا جب ڈیسائیڈ ایک دن پہلے ہو چکا ہے کہ غلط ہے وہاں جا رہے ہیں اس دن دن آپ کو کہنا چاہیے ہم جو ہے وہاں ہنگامہ کریں گے اور دوسری بات آپ جہاں تک مہا مہیم راج پال کی بھاسڑ کی بات کی ہے جی جی تو کوئی دیکھئے ایک صدر کی گریمہ ہوتی ہے جی اس گریمہ کو برقرار رکھتے ہوئے مہا مہیم راج پال کا بھاسڑ سننا چاہیے تھا ہاں وہ دوسرے لوگ بھی نہیں چون پائے ہاں اور دوسری چھت بچ اور بپچ لوگ تندر کی ایک دھوری ہوتی ہے جی جو چارچہ پر چارچہ ہوتی ہے آپ کی سمسیہ ہے مدہ پر چارچہ مدہ پر چارچہ کیجے